موسیقی آج تین جون چار شمبے اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو ہے اور میں ہوں کلیل ولوچ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کاس کاس قبروں کی سرکیاں آواران میں قابض پاکستانی پورسس کا آپریشن جاری ہے جس میں کئی گھر جلا دیے گئے ہیں جبکہ کیچ اور پنجگور سے قابض پاکستانی فوج نے دو افراد کو عراست میں لیا ہے نیو کہان کوئٹا میں کیو ڈی اے نے ولوچ قومی رینما کیربکش مری کے مزار کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کے کلاب مری قبیلے نے مضامت کرنے کا اعلان کیا ہے تین سال سے لاپتہ جانزب کمبرانی کے والدہ نے اپنے بیٹے کو منظر عام پر لانے کی اپیل کی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4500 سے تجاوز کر گئی ہے دوسری طرف حکومت نے سمارٹ لاکڈان میں 16 جون تک توسی کی ہے جس کی تفصیل قبروں میں شامل ہیں ان قبروں کے ساتھ ساتھ مزید قبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ ہیں آئیے نیوز بلیٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق قبریں سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں اواران میں قابض پاکستانی فوج کی زمین اور فضائی آپریشن تحال جاری ہے جہاں تازہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی گنشپ ہیلیکوپٹروں نے دراست کی میں مال مویشی پالنے والے اللہ دادنامی شخص کے گھر پر شیلنگ کی ہے تاہم مواصلات کا نظام نہ ہونے اور جاری آپریشن کی وجہ سے مکمل تفصیلات کا آنا باقی ہے جبکہ پسیل کے علاقے میں دلمرادنامی شخص کے گھر کو بھی پاکستانی فوج نے نظریاتش کر دیا ہے دوسری طرف اطلاعات ہے کہ اس آپریشن میں کئی افراد کو قابض فورسز نے حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں کیچ کے علاقے تگرانگ کلگ میں قابض پاکستانی فورسز نے پوری آبادے کو نقل مکانے پر مجبور کر دیا ہے کلگ کی رہائشیوں کے مطابق قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے ان کے گاؤں کو محاصرے میں لے کر پورے گاؤں کی ناکہ بندی کی اور پھر انہیں یہاں سے زبردستی نکالنے پر مجبور کر دیا کیچ اور پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز نے سیٹھ حکیم ولد عباس اور زاکر ولد محمد نامی دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اطلاعات ہے کہ سیٹھ حکیم پاکستانی فوج کی بربریت سے جبری نقل مکانی کے شکار ہو کر اس وقت اپنے اہلکانہ کے ساتھ تربت کی گاؤں میں کلگ میں رہائش پذیر تھے جبکہ زاکر ولد عباس آوران میں زیارت ڈن پیراندر کی رہائشی ہیں جنہیں پنجگور سے حراست میں لیا گیا ہے تربت کے علاقے ڈنک میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں بلیدہ، خاران، نوشکی، دالبندین، واشق اور بیسیما میں احتجاجی مظہری کیے گئے جن میں سینگلوں افراد نے شرکت کی بلیدہ میں احتجاجی ریلی نے برٹ، لیویز اور پولیس ہیڈکارٹر کے باہر دھرنے کی شکل اختیار کی ریلی میں شریک مقررین نے کہا کہ بلوچستان مکمل طور پر جنگ اور بدمنی کا آماجگاہ بنا ہوا ہے جہاں عوام کی جان اور مال کسی صورت محفوظ نہیں ہے سانہیں ڈنک جیسے واقعات بلوچستان میں معمول بن چکے ہیں مظہرین نے حکومت اور عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈنک واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو سنگین سزائیں دی جائیں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بینقاب کرتے ہوئے اس مجرمانہ پالیسی کا خاتمہ کیا جائیں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس مسلح جھتو کو مکمل طور پر غیر مسلح کر کے ڈنک جیسے بے شمار واقعات کی شفاف تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں واشک میں ڈنک واقعے کے خلاف ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظہرہ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے حصہ لیا دوسری طرف خاران، دال بندین، نوشکی اور بے سیما میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کال کے تحت واقعے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کوئٹا نیو کہان میں کوئٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے حالیہ بلوچ تحریک کے بانی اور قومی رہبر نواب خیربخش مری کی مزار کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے دوسری طرف نیو کہان حزار گنجی کی رہائشی جن کی اکثریت مری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے نے ایک مشترکہ بیان میں کیو ڈی اے کے منصوبے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت نواب مری کے مزار کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئٹا سے تین سال پہلے لاپتہ جہانزیب کمرانی کی والدہ نے گزشتہ دنوں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں شرکت کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جہانزیب کمرانی ولد عبدالسطار کمرانی کو تین سال قبل کلی کمرانی میں واقعے ان کے گھر سے رات کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد وہ تحال لاپتہ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بیٹے پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیا جائے بلوچستان کی دارالحکومت کوئیٹا میں تھری اور فور جی انٹرنیٹ سروس پرسرار طور پر بند کر دی گئی ہے اس سے پہلے منگل کی شب موبائل سروس بھی اچانک بند کر دی گئی تھی اور تحال دونوں سروسز بند کرنے کی وجہات معلوم نہ ہو سکی ہیں کوئیٹا میں گزشتہ دنوں ہزارہ ٹاؤن واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر منفی خبریں اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہے کوئیٹا انتظامیہ کی درخواست پر ٹویٹر فیس بکس میں دیگر سوشل میڈیا کے ویب سائٹس پر منفی پروپیکنڈا اور انتشار پھیلانے والے افراد کے خلاف کاروائیہ عمل میں لائی جائیں گی زہری میں پچیس مئی کو بیلے کے سرمچاروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شبیر احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بینظیر ٹراما سینٹر کراچی میں جان کی بازی ہار گئے ہیں کوئیٹا کراچی آر سی ڈی شہرہ پر کھڑکوچہ کے مقام پر پک اپ گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں تفتان کے مقام پر ایرانی حکام نے غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے پر بانوے پاکستانیوں کو گرفتار کر کے رہداری گیٹ پہ تفتان لیویس کے حوالے کر دیا ہے گرفتار افراد بہتر روزگار کی سلسلے میں ایران کے راستے یورپی ممالک جانا چاہتے تھے مقامی انتظامیہ نے گرفتار افراد کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا ہے سیو سٹوڈنٹس فیوچر کی ترجمان نے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن سے آن لائن کلاسوں کے فیصلے پہ نظر سانی کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ایک طرف علاقہ صورتحال کی وجہ سے بلوچستان میں انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تو دوسری جانب ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان کی زمینی حقائق کا جائزہ لیے بغیر آن لائن کلاسز کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے ترجمان کے کہنا تھا کہ شروع دن سے بلوچستان کو تعلیم کے معاملے میں نظر انداز کیا گیا اور اس بار بھی بلوچستان کی اصل حالت پر غور کیے بغیر روایتی فیصلے کیا گیا جو سراسر بلوچستان کی طلبہ کے ساتھ ظلم نانصافی ہے محکمہ صحت بلوچستان نے بلوچستان میں کرونا وائرس کی تازہ اعداد شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں مزید 615 ٹیسٹ ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے 121 افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 4514 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 49 ہے کلات میں مزید 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد کلات میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 22 ہو گئی ہے کرونا سے متاثرہ افراد کو گھروں میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے کٹ پتلی حکومت بلوچستان نے بلوچستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کو پندرہ روز کیلئے بڑھاتے ہوئے 16 جون تک توسیدی ہے اس دوران بلوچستان میں شاپنگ مالز مارکیٹیں اور دکانیں ہفتے میں 6 دن 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ جمعہ کو تمام کاروبار بند رہیں گے محکمہ داخلہ کے علامیہ کے مطابق تندور ڈیری میڈیکل سٹورز بلڈ بینک اور درزیوں کی دکانوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی بلوچستان میں ذرائط کے سیکرٹری کمبر دشتی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے 31 ازلہ ٹڈی دل کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جس کے بعد موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ ذرات میں امرجنسی لگا دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے بلوچستان میں محکمہ ذرات کی 181 سٹی میں کام کر رہی ہیں جبکہ 10 ازلہ میں فضائی اسپریے کے لیے انڈی ایم اے سے جہاز مانگا گیا ہے یہ تیس آرین بلوچ اور آئیے اب علاقائی اور عالمی قبریں سنتے ہیں پاکستان بر میں کرونا وائرس سے مرنے والے اپرات کی تعداد 1621 ہو گئی ہے جبکہ پاکستان بر میں مریضوں کی تعداد 76398 تک پہنچ گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ پانچ دنوں میں پاکستان بر میں اموات کی تعداد 361 جبکہ کرونا کے 27110 مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر علیہ عثمان بوزدار کو بیجی گئی ایک سمری میں انکشاب کیا گیا ہے کہ لاہور میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد 64,8,704 ہو گئی ہے جبکہ اس سے علاقتیں 3,88,305 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں 30,89,469 مریض اسپتالوں اور کرنٹینیا مراقض میں زیر علاج ہیں جن میں سے 53,385 کی عالت تشویش نہ کہے جبکہ 29,26,892 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس اپگان تالوان کے سپریم لیڈر عبتاللہ کو انتزادہ کی علاقت کی قبریں گردش کر رہی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق تالوان گروپ کے کچھ اہم ذرائع نے یہ تزدیک کی ہے کہ تالوان کے سربرا عبتاللہ کو کرونا وائرس ہو چکی ہے تاہم اسے اتیاب ہو رہے ہیں جبکہ تالوان کے ایک اور گروپ نے انکشاب کیا ہے کہ ملہ عبتاللہ حلاق اچھ کے ہیں عالمی ادارہ صحت نے ان داؤں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس اپنی طاقت کو رہا ہے اتوار کو اٹلی میں ایک سینئر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وائرس اب کم جان لیوا ہو گیا ہے تاہم کئی سائنسدانوں نے جن میں ڈبلیو اے چو کے مائرین بھی شامل ہیں کا کہنا ہے کہ اس قیال جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک نے پروک نصیم کی وقالت پر اتراز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ پروک نصیم کو پیش ہونے کے لیے اٹارنی جرنل کا سٹیپکٹ پیش کرنا ہوگا رولز وفا کی حکومت کو نجی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دیتے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی انٹلیجنس اطلاعات پر مبنی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تالبان قیادت اپنے پیروکار جنگجوہوں کو مسلسل یہی تلقین کر رہی ہے کہ وہ پر اعتماد رہیں ہم اقتدار طاقت کی زور پر آسل کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کی مرتب کردہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تالبان امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کی پاسداری کرنے کی نیت نہیں رکھتے بارتی پوج نے کہا ہے کہ اس نے کنٹرول لائن کے نوشیرہ اور مینڈر سیکٹروں میں الگ الگ جڑپوں کے دوران تیرہ دیشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے جو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر سے بارتی کشمیر میں داکل ہونے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کے دارال حکومت واشنگٹن میں سموار اور منگل کی درمیانی شب وائٹ آوس کے اطراب کے علاقے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے ہیں اس دوران آس پاس کے علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے ماہبین پر تشدد جڑپیں جاری رہی ہیں اور انستاد تقریب کاری پولیس نے مظاہرین کے قلاہ پانسو گیس کا استعمال کیا ہے دوسری طرف ریاست پنسلوینیا کے شہر پلارڈ ایلپیا میں ایک کام نے کہا ہے کہ ایک پرامن اتجاجی مظاہرین تشدد کا روک اکتیار کرنے اور گراؤ جلاو کے نتیجے میں تیرہ پولیس افسر زکمی ہو گئے ہیں امریکی پوچ کے جوائنٹ چیپ آف اسٹاب کمیٹی کے سربرا مارک میلی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں آزادی ازار کی طرح مظاہروں اور اجتماع کی آزادی کی بھی امایت کرتے ہیں کیونکہ امریکی آئین کے مطابق ان امور کو معمونیت آصل ہے دوسری طرف امریکی صدر نے امن و آمان کی بحالی کے لیے فوج دائینات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انگام قتم کرنے کے لیے فوج دائینات کروں گا جبکہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے امریکی اقام سے کہا ہے کہ وہ مظاہرین سے تحمل سے نمٹیں اور پولیس تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرائیں یونان نے ترکی کی جانب سے بیرہ روم کی مشرق میں تیل کی تلاش کے لیے قدائی کی نئی کاروائی شروع کرنے کے ارادے کو نئی اشتیال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ترکی نے ایسا کیا تو یونان اس نئی اشتیال انگیزی کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے روسی پوج نے سموار کے روز امریکہ اور اس کے نیٹو اتیادیوں پر روس کی سردوں کے قریب اشتیال انگیز پوجی مشکیں کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے نیٹو کو کرونا وائرس کے پہلنے کے دوران پر ان کی پوجی سرگرمیوں کو کم کرنے کی تجویز کا بازہ پہگام بیجا تھا لیکن اتیاد نے اس پیش کش کو نظر انداز کیا اقوام متحدہ نے جنگ زیادہ ملک میں مطارب گروپوں کا مذاکرات کی میز پر آنے کے اعلان کو کشاہند قرار دیا ہے یہ تک علیل وادیلا آج کی نیوز بلیٹن کا یہیں پر اقتدام ہوتا ہے